جامعیت الفلاح بلیر اگنی آزم گڑ میری تمناوں کا مرکز ہے اس ادارے کے پیش نظر ایسے افراد کی تیاری ہیں جن کے اندر یہیاء دین اور یہیاء کلمت اللہ کا جذبہ ہو الحمدللہ یہ ادارہ اپنے مقصد کے حصول میں کافی حد تک کامیاب ہے لیکن ابھی اسے طویل سفر تائے کرنا ہے حیعر الفلاح حزیز طلبہ ہمارے لئے وابستگان جامعہ کے لئے وابستگان تحریک اسلامی کے لئے اسلامی مشن سے وابستہ سرزمین ہند اور بیرون ممالک تمام کے لئے یہ ایک عظیم سانحہ ہے حضرت مولانا سید جلال الدین انصر عمری صاحب رحمہ اللہ جو ایک طویل عرصے سے ہمارے جامعہ یعنی جامعہ 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 الفلاح کے شیخ الجامعہ تھے کل اپنے مالک حقیقی سے جاملے اللہ تعالی ان کی خدمات کے قیمہ کو قبول فرمائے اور انہیں کروٹ کررد جنت مصیب فرمائے اسی مناسبت سے تازیتی نشست ہے میں ارکان شورہ اور جامعہ کے ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور داکھی پروگرام کا باقاعدہ آگاز ہو سکے ارکان شورہ محترم جناب ڈاکٹر ابو شامع صاحب آپ سے گزارش ہے کی تشریف لائیں محترم جناب مولانا مولانا انیس احمد منزی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں مولانا استاد محترم نئے مدین اسلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں محتمیم صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف رکھیں اب میں پروگرام کے باقاعدہ آگاز کے لئے شعب حفظ کے استاد محترم قاری مجیب الرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا آغاز فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا لذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہ ان اللہ مع صابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللہِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيمَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوِّينَ مولانا سید جلالدین انصر عمری صاحب رحم اللہ ایک عظیم دائی اور مختلف الجہاد مصنف تھے آپ کی تصنیفات کا دائرہ چار درجن سے زائد کتابوں پر محیط ہے آپ نے مختلف موضوعات کو ٹچ کیا ہے اور آپ کی جتنی بھی تصنیفات ہیں ان میں سے بیشتر تصنیفات اردو کے علاوہ کئی زبانوں میں یہاں تک کی بعض بین الاقوامی زبانوں میں بھی ترجمہ کر کے مقبول عام ہوئی اور ان کے تراجم دوسرے ممالک میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں بڑی مقبولیت انہیں حاصل ہوئی درجن و زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا ہے انتہائی خلیق ملنسار طبیعت کے آتھے ایک بار ملاقات ہو جاتی تو اللہ نے بلہ کا حافظہ حنایت کیا تھا یاد رکھتے دوبارہ ملاقات ہوتی پوچھتے حالات پوچھتے بہرحال ایسی شخصیات نابغیر روزگار شخصیات بہت ہی کم پیدا ہوتی ہیں آپ کا انتقال پرملال ملت اسلامیہ کے لئے بہت بڑا خسارہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے خدمات جلیلہ کو قبولیت اتا فرمائے اور امت مسلمہ کو نعمل بدل اتا فرمائے اس پروگرام کی اگلی کڑی جو تاثرات پر مشتمل ہے اس کے آغاز سے پہلے میں ایک تاثراتی نظم پیش کرنے کے لئے ابو اسامہ وزیلت اول طالب علم وزیلت اول میں ان سے ایک وزارش کرتا ہوں تشریف نائے نظم پیش فرمائے السلام علیکم کون تھے وہ جن کی رہلت سے ہوئی ہے چشمے تر کون تھے وہ جن کی رہلت سے ہوئی ہے چشمے تر کون تھے وہ جن کی رہلت سے ہوئی ہے چشمے تر وہ جماعت کے نمائین دے تھے مخلص رابر وہ جماعت کے نمائین دے تھے مخلص رابر جمع تھی سب خوبیاں اس بندے مرہوم میں جمع تھی سب خوبیاں اس بندے مرہوم میں رشک کرتا ہے زمانہ ان کے خوش انجام پر رشک کرتا ہے زمانہ ان کے خوش انجام پر زندہ دل اہل قلم تھے اس میں کوئی شک نہیں زندہ دل اہل قلم تھے اس میں کوئی شک نہیں کاوش ان کی مثالی ہے بہت ہی کارگر کاوش ان کی مثالی ہے بہت ہی کارگر مرد مومن بلحسن ہو یا ہو ماہِ قادری مرد مومن بلحسن ہو یا ہو ماہِ قادری پیش کرتے تھے مبارک بعد ان کو دیکھ کر پیش کرتے تھے مبارک بعد ان کو دیکھ کر دانہ ہو بھی نہ تھے عمری متقیوں پارسا دانہ ہو بھی نہ تھے عمری متقیوں پارسا گردش دورا سے رہتے تھے ہمیشہ باخبر گردش دورا سے رہتے تھے ہمیشہ باخبر دعوت و ارشاد کے تھے وہ امین و پاسبا دعوت و ارشاد کے تھے وہ امین و پاسبا ان علم اور تحقیق کی باتیں تھی ان کی خوب تر جررت و عیسار و غیرت کی نشانی تھے جلال جررت و عیسار و غیرت کی نشانی تھے جلال وہ علم بردار حق تھے ایک عالم دیدور وہ علم بردار تھے حق ایک عالم دیدور مونی سو غم خار تھے وہ امت مرہوم کے مونی سو غم خار تھے وہ امت مرہوم کے لطف فرماتے رہے پی روجوان کے قلب پر لطف فرماتے رہے پی روجوان کے قلب پر زندگی کا آئینہ ان کا بڑا شفاف ہے زندگی کا آئینہ ان کا بڑا شفاف ہے پر کرے جو ہو دو عمل تھے ملی قائد موتبر پر کرے جو ہو دو عمل تھے ملی قائد موتبر رشمی یاد ہے وابس تا ہماری شیخ سے رشمی یاد ہے وابس تا ہماری شیخ سے یاد آئیں گے ہمیں ہر موڑ پر شاموں سے ہے یاد آئیں گے ہمیں ہر موڑ پر شاموں سے ہے کھو گئی ہے بندگی ہے در مت آئے رہے بری کھو گئی ہے ہند کی ہے در مت آئے رہے بری سونی سونی لگ رہی ہے ان کے بن اب رہے گزر سونی سونی لگ رہی ہے ان کے بن اب رہے گزر کون تھے وہ جن کی رہلت سے ہوئی ہے چشم تر وہ جماعت کے نمائین دے تھے مخلص راہ بر اسلام جزاک اللہ طلبہ عزیز سے گزارش ہے کی آگے کی طرف بڑھائیں آگے کی جانب تاکہ پیچھے والوں کو آسانی ہو تفصحو فی المجالس تشریف لے آئے آگے ادھر کے بچے کچھ طلبہ ادھر کرسی پہ بیٹھ جائیں کنارے تشریف رکھیں جگہ مل جائے گی بیٹھ جائیں کرسی پہ کنارے کرسی پہ بیٹھ جائیں کرسی پہ بیٹھ جائیں کرسیوں بیٹھ جائیں جگہ ہو جائے گی کل من علیہ فان ویبقا وجو ربکا ذل جلال والکرام حضرات اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے پوچھ کرنا ہے اب ہمارے لئے سبر کے علاوہ اور اللہ کے اس کلمے کے علاوہ کوئی چہارہ نہیں ہے جو اس نے فرمایا کہ یہ ایمان والے ہر مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے صدمے کے وقت ان کا یہ کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرات مولانا مرحوم بہت سی خوبیوں کے حامل تھے آپ کے سامنے بہت سی باتیں بھی آئیں گی آپ ایک طویل عرصے سے جامعہ کی مجلس شورا سے منسلک تھے انیس سو اکیانوے سے آپ جماعت کی مجلس شورا کے رکن تھے انیس سو پچانوے چھیانوے میں ایک سال نازم جامعہ الفلا بھی آپ رہے اور مجلس تعلیمی کے بھی رکن رہے آپ اس کے بعد شیخ الجامعہ کا جب سے منصب جامعہ کی تنظیمی نھاچے میں ہوا تب سے سب سے پہلے سرپرست یعنی شیخ الجامعہ آپ بنائے گئے اور تاحال ابھی تک وہی شیخ الجامعہ رہے انیس سو چھیانوے سے اور ابھی تک آپ جامعہ کے مختلف جہتوں سے سرپرستی فرماتے انتہائی قیمتی مشورے دیا کرتے تھے یہاں بھی تشریف لاتے تھے طلبہ سے خطاب کرتے اسازہ کے ساتھ نششتیں ہوتیں اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جامعہ الفلاح واقعی تحریک اسلامی کا حقیقی تعلیمی و تحریکی گہوارہ بنے اور یہاں سے شخصیات اُبریں مختلف میدانوں میں نمائع خدمات انجام دیں مولانا محترم کے جنازے میں نمائندگی کے لئے جامعہ الفلاح سے استاذ محترم نازم اعلی جناب محمد طاہر مدنی صاحب تشریف لے گئے ہیں دس وجہ مولانا مرہوم کا جنازہ ہے اللہ تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور بشری لغدشوں سے درگزر فرمائے اس کے بعد میں تاثرات کے لئے سب سے پہلے محتمی میں تعلیم و تربیت جناب مولانا جعوی سلطان فلاحی صاحب سے ادارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں مہترم مختلف پہلوں پر آپ کے سامنے گفتگو آئے گی مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ ذاتی طور پر متاثر کیا وہ یہ کہ میں نے جب مولانا کی حیات کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوئش کی تو جو بہت نمائیا اور اُبھرا ہوا پہلو مجھے نظر آیا وہ یہ کی مولانا شروحی سے مختلف طرح کی اداری کاموں میں افیشیل ورک جو ہوتا ہے اس میں مصروف رہے لیکن اس مصروفیت نے ان کی علمی جد و جہد جو ہو سکتی ہے جو علمی کاوشہ ہو سکتی ہے اس میں رکاوٹ نہیں آئی یہ چیز وہ نے دیکھا گیا ہے کہ اچھے اچھے علمی کام کرنے والے لوگ جب اداری کاموں میں لگ جاتے ہیں تو بیلنس باقی نہیں رکھ پاتے اور پھر دھیرے دھیری یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان کی علمی خدمات جو ہے کم ہوتی نظر آتی ہیں اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ختم ہوتی ہوتی نظر آتی ہیں لیکن معنی کہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ تصنیف تصنیف کا ادارہ تصنیف تعلیف کا اس کی ذمہ داری رہتے ہوئے امیر جماعت کی ذمہ داری رہتے ہوئے اور مختلف کمیٹیوں کی ذمہ داری رہتے ہوئے مختلف بورٹس کی سرپرستی فرماتے ہوئے بھی معنی کی جو تعلیفات کا سلسلہ تھا معنی کی جو علمی خدمات تھی وہ جاری رہیں ہم تمام طلبہ اور اسادزہ اکرام کے لئے اس میں بہت بڑا عصوہ اور نمونہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی جو اصل سرگرمی ہے جو ہمارا علمی کام ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے چاہے ہم زندگی کی کسی مصروفیت سے متعلق ہوں میں معنی کی جو علمی خدمات ہے اس پر دو چار میٹ میں کچھ گفتو کرتے ہیں وہ اپنی بات ختم کروں گا پھر دوسرے مقررین یا تاثرات پیش کرنے والوں سے آپ کے سامنے مختلف بات آئیں گی مولانا سن انیس سو پیتیس کو جنوبی ہندوستان کے ایک گاؤں پتہ گرام میں پیدا ہوئے اور مولانا نے اسلامی علوم کے جتنے اہم پہلو ہو سکتے ہیں جو اہم موضوعات ہو سکتے ہیں مولانا نے ان پر قلم اٹھایا اور سچی بات یہ ہے کہ اس کا حق ادا کر دیا اور اسلامی موضوعات پر مولانا کے کتابوں کی تعداد پچاس سے بھی زیادہ ہے اور چند وہ گوشے جن پر مولانا کی خصوصی تعلیفات ہیں ان کا تعرف میں کراؤں گا تو سب سے پہلے قرآنیات کو لے لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مولانا کی جو تصنیف ہے مولانا کی جو تعلیفات ہیں ان میں قرآن کو اور حدیث کو اہم ماخذ بنا کر کے پیش کیا گیا ہے مولانا کی جو قوت استدلال ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ جو اہم مسادر شریعت کے مولانا نے ان سے استفادہ کیا ہے اور خاص طور سے قرآنی مقالات پر مولانا کی جو کتاب جو مجموعہ کی شکل میں شائع ہوئی ہے وہ تجلیات قرآن کے نام سے جو تقریباً چھے سو صفحات پر مشتمل ہے اسی طرح سے مولانا نے سیرت پر بھی قلم اٹھایا ہے اور سیرت کے جتنے اہم پہلو ہو سکتے ہیں چاہے وہ مکی دور کے ہوں چاہے مدنی دور پر ہوں ان پر مولانا نے لکھا ہے اور مولانا کی ان مقالات کا مجموعہ اور آپ کے سیرت کے نام سے شائع ہوا ہے اسی طرح سے اسلامی عقائد دائرے کی ہمارے دین کا اہم ترین انصر ہے اس موضوع پر بھی مولانا نے قلم اٹھایا ہے اور مولانا کی خاص کتابوں میں خدا اور رسول کا تصور اسلامی تعلیمات میں اسی طرح سے انسان اور اس کے مسائل خدا کی غلامی انسان کی میراج مولانا کا خاص موضوع جو ہے وہ معاشرت رہا ہے اور اس موضوع پر مولانا کی دسیوں کتابیں چند اہم کتابیں عورت اسلامی معاشرے میں عورت اور اسلام مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں اسلام کا آئلی نظام قرآن کا آئلی نظام خاندان اسی طرح سے خاندان کی اصلاح اور اولاد کی تربیت مسلم پرسل اللہ بورٹ کے یا مسلم پرسل اللہ کے بعض مسائل بچے اور اسلام اسی طرح سے انسانی حقوق ایک بین الاقوامی موضوع ہے اور ہر ایک نے اپنی ترجیحات اور اپنے خاص مقاسد کے تحت اس موضوع پر لکھا ہے اور سب سے زیادہ آوازیں ان لوگوں کی طرف سے آتی رہی ہیں اٹھتی رہی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ انسانی حقوق پامل کیے موانا نے اس موضوع پر بھی لکھا ہے اور خاص طور سے موانا کی چار کتابیں غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق اسلامی اسلام انسان کی حقوق انسان کے حقوق کا پاسبان غیر اسلامی ریاست اور مسلمان کمزور اور مظلوم اسلام کے سائے میں اسی طرح سے موانا نے اثری مسائل کو بھی نظر انداز نہیں کیا بعد اثری مسائل پر بھی ہمارے دین کی کیا رہنمائی ہو سکتی ہے اس پر بھی موانا نے قلم اٹھایا اور خاص طور سے موانا کی یہ تعلیفات غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق اسلام میں خدمت خلق کا تصور دولت میں خدا اور بندوں کا حق اسلامی شریعت میں اجتحاد کا عمل دار الاسلام اور دار الحرب کا تصور اسی طرح سے موانا کا ایک بہت ہی خاص اور اہم ترین موضوع جو ہے وہ دعوت رہا ہے اس موضوع پر موانا کی بے شمار کتابیں ہیں اور ان کتابوں کا مختلف پندرہ سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اس میں اہم ترین شاہکار جو ہے وہ معروف منکر اسلام کی دعوت دعوت اللہ کا راستہ اسلام ایک دین و دعوت دعوت و تربیت اسلام کا نقطہ نظر ہندوستان میں اسلام کی دعوت یہ موانا کی چند خاص تعلیفات تھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ موانا مختلف اداری اور مختلف طرح کی ذمہ داریوں پر رہتے ہوئے ان اہم موضوعات پر موانا نے قلم اٹھایا اور موانا کی تصنیف کی خاص بات تھی جیسا کہ میں نے بتایا قوت استدلال عقلی اپیل اسی طرح سے موانا کہاں جو فقی توسع پائے آتا ہے اور اثری مسائل سے بھی موانا تحرس کیا ہے اور موانا کی کتابوں میں آپ کو عالی تحقیقی میار ملے گا اور اسی طرح سے عدب کی چانشنی ملے گی میں اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موانا کی ان خدمات کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور جس میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے علم ینتفق بھی کہ انسان اس دنیا سے چلائے آتا ہے تو اس کا تعلق اس دنیا سے ختم ہوئے آتا ہے صرف تین چیزوں کا فائدہ مرنے کے بعد اس کو پہنچتا ہے جس میں اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ آدمی نے ایسا علم چھوڑا ہو کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس کے علم سے چاہے وہ تحریر کی شکل میں ہو تقریر کی شکل میں ہو کتاب کی شکل میں ہو مقالات کی شکل میں ہو خلق خدا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہو تو یہ اس کے حق میں صدق جاریہ ہوگا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ موانا کی ان خدمات کو شرف قبولیت بخشے اقول قول لہذا واستغفروا اللہ لولکو ان معین واستغفروا انہو ہوا الغفور الرحیم مزاق اللہ مولانا محترم جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی 1935 میں پیدا ہوئے گاؤں کے مکتب میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد 1954 میں جامعہ اسلامیہ عمرہ باد سے آپ نے سند فراغت حاصل کی اس کے بعد 56 میں جماعت اسلامی کے شعبہ تصنیف سے وابستہ ہوئے 70 میں رامپور سے جب انہیں ذمہ دار بنایا گیا تو علی گڑھ آ گئے اور پھر ادارہ تحقیق و تصنیف جماعت کا مستقل ادارہ الگ سے قائم کیا گیا تو اس کے مستقل سیکریٹری رہے اور 2001 تک اس کے ذمہ دار رہے اس کے بعد اس کے صدر بھی رہے آپ آپ کی نگرانی میں تحقیقات اسلامی سہماہی مجلہ جو آج بھی نکل رہا ہے یہ چلتا رہا اور چالیس سال اس کے تقریباً پورے ہو سکے ہیں 1986 سے 90 تک ماہ نامہ جو زندگی جو ترجمان ہے جماعت کا زندگی ہے نو اس کے بھی آپ مدیر رہے تو اس لحاظ سے آپ کی تصنیفی خدمات اور آپ کے ذریعے سے ایک بڑی اچھی ٹیم مسلسل فیضیاب ہوتی رہی اور مسننف بنتی رہی اس وقت ایک چوٹی کے جو مسلسل نام ہم سنتے ہیں ایک عالم ہیں جو اگرچہ ڈاکٹر تھے لیکن مولانا کی تربیت سے آج وہ نمائی علماء میں شمار ہوتے ہیں ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب آپ ہی کی تربیت میں آپ یہاں تک پہنچے اس کے بعد میں پروگرام کی اگلی کڑی جناب مولانا زکیر رحمان صاحب غازی مدنی فلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے فیضی آپ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن مساتذہ اکرام دمہ داران جامعہ اور عزیز طلبہ اللہ رب اللہ نظت کا رشاد ہے جب کسی متنفس کی موت کا وقت قریب آجاتا ہے اس کی محلت حیات پوری ہو جاتی ہے تو اللہ اس میں کوئی تاخیر نہیں کرتا حدیث قصی میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی کہتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت پاتا رہتا ہے کہ میں اس کا ارادہ بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ اسی میں فرمایا کہ اس وقت میرے بندے کا حال مجھ سے ایسا تعلق اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے میں ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ میں لے لیتا ہوں اور اخیر میں فرمایا اور میں کسی کام کو کرتے میں سب سے ادھا متردد صرف اس ایک معاملے میں ہوتا ہوں کہ کسی مومن کی مجھے جان لینی ہے اور اسے موت پسند نہیں ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ اس کو برا لگے برحال موت ایک اٹل حقیقت ہے جو بھی یہاں پر آیا اسے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انسانوں کی اکثریت تو ہوتی ہے جو آتے ہیں جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں جیتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں نہ ان کے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ ان کے جانے کی کسی کو اطلاع ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اسی محدود عمر میں اسی چوبیس گھنٹے جو ان کو ڈیوریشن ملتا ہے ایک دن اور رات کا اسی میں اللہ رب اللہ عزت کی توفیق کے ذریعے سے اور اپنی محنت اور اپنی جعفشانی کے ذریعے سے اس قدر اپنے آپ کو نمائع کر لیتے ہیں اس قدر انسانیت کے لیے سود مند اور مفید بن جاتے ہیں کہ ان کے جانے پر ان کے جانے کا افسوس اور خسارہ پوری انسانیت محسوس کرتی ہے ایسی شخصیت تھے مولانا سید جلالدین عمری صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے موت اس کی ہے زمانہ کرے جس کا افسوس موت اس کی کلمات کا تسلی بھرے پیغامات کا اور انہ اللہ وانہ راجعون کی تقرار کا تو ہم سبی کے علم میں جو بھی اسلام پسند اسلامیت سے تعلق رکھتے ہیں اور سوشل مڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ دیان چکے ہوں گے ایک عظیم شخصیت اس دار فانی سے رخصت ہو گئی ہے اس عظیم بلا خص جامت الفلا پر پڑھیں گے یہ مستقبل کے پرزے میں پوشیدہ ہے اللہ سے خیر کی دعا کریں کہ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے مولانا عمری رحمت اللہ علیہ سے میرے تعلق کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب میں دوہزار چھ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اسلامی اکیڈمی دہلی میں داخلے کی غر سے وہاں پہنچا تھا وہاں میری ملقات ہمارے حمدہ میں دیرینہ مخلص برادر ڈاکٹر مہددین غادی صاحب سے ہوئی انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم طالب عمری اس میں استاد کیلئے کیوں نہیں اپلائی کرتے مجھے بات اٹپٹی بھی ان سے کچھ استثارات کچھ باتیں اور ان کی شفقتیں اور مہربانیا بھی ہونے لگی جب ان کا دور عمارت کا پہلا ٹرم تھا جس میں وہ امیر تھے ان کو ضرورت ہوتی تھی عالم عرب سے خطوط و کتابت کی خط بھیجنے کی اور مراسلوں کا جواب دینے کی اس کے وہ اس ناچیز کو طلب فرماتے تھے اور ان کا جو بھی جواب ہوتا تھا اس کو پوائنٹ کی شکل میں مجھے بتا دیتے تھے اور میری ذمہ داری دیتی کہ میں اس پوائنٹ کی روشنی میں خط تیار کر کر کے ان کو سنا تھا اس میں جا وجہ اصلاح کرتے تھے پھر وہ خط جہاں سے بھی جواب دینا ہوتا تھا یا جہاں بھی مراسلہ بھیجنا ہوتا تھا ایک بار میں نے خط میں لکھا جلال الدین انصر العمری تو انہوں نے مجھ سے خفاؤ کر کہا بھائی میرے دو نام مت رکھو میری نانی نے میرا نام انصر رکھا تھا میرے دادا نے میرے والد نے جلال الدین رکھا تھا تو اپنا نام جلال الدین ہی پسند کرتا ہوں البتہ خاندان میں جو بڑی بڑیاں ہیں جو خاندان میں ایک نام ہوتا ہے اس لحاظ سے میرا نام انصر ہے تو میرے دونوں ناموں کو جمع مت کیا کرو اچھا میں سمجھتا شاید معنی شاعر بھی ہیں انصر تخلص ہے معنی کا تو معنی نے اس کی بھی تردیس فرمائی کہا میں شاعری نہیں ہے میری یہ میرا نام ہے دوسرا جو ننیحال کے طرف سے رکھا گیا اسی میں ایک بار ایسا ہوا کہ الحیوار بین العدیان یا انٹر فیٹ ڈائیلوگ کے تعلق سے دعوت نام مولا کے نام آیا مولا نے حسب عادت مجھے بلا کر کے کچھ پوائنٹ لکھائے اور کہا اس موضوع پر ایک مقالہ پوائنٹ کی روشنی میں آپ کو لکھنا ہے تیار کرنا ہے اور یہ دلائل رہیں گے تو میں تیار کر کے لے گیا نوجوان جو شیلہ ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ زیادہ الفاظ تڑک بھڑک والے ہوں تو میں نے بہت اس میں الفاظ میں بڑا فراوانی یا فیادی کا ثبوت دیا موان نے دیکھ کر کہا کہ جب ہم انٹرفیٹ ڈائلوگ کی بات کریں تو ہم ہمیں اپنی سطح سے نیچے نہیں آنا چاہئے یہ بات مجھے بہت اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے غیر مسلموں تک اپنی بات پہنچانے کے لئے ان چیزوں پر زور دیں جو ہمارے اور ان کے مذاہب میں قومن ہیں تو ای بات موان نے مجھے سمجھائی اور مجھے اس سے بڑا فائدہ پہنچا اکثر وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تم ایسے تھے وہاں شمیم بستوی صاحب تو انہوں نے کہا میں شمیم صاحب سے بات کروں گا کہ آپ کی بیٹی ہمارے ایک رکھنے جماعت کو داری نہیں رکھنے دیتی میں نے ہس کر ٹال دیا بات آکے اہل خانہ کو بتایا وہ بڑے محضوظ ہوئے انہوں نے جو بات کہی کہ اسلام مسلمانوں کے اتحاد کی بہت بات ہوتی ہندوستان میں سب لوگ مل کر رہے ہیں بھائی بھائی بن کر رہے ہیں ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشید مبی کہا یہ سب نظریاتی بات ہیں میں ایک فارمولا دیتا ہوں کاش اس پر لوگ عمل کر لیں وہ کیا کہ ہر مسلمان ہندوستان میں چاہے جس مسئلہ کو مشرب کا ہو چاہے وہ جس نظریہ کا حامل ہو وہ دو باتوں کا احتمام کر لیں تو یہاں مسلمان کے اندر خود بخود اتحاد پیدا ہو جائے گا نمبر ایک سب لوگ داڑی رکھیں آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں بس میں ہم چپ چاہ بیٹھ رہتے ہیں کچھ شرپسند جو فرقہ ورانہ اناثیر ہیں وہ اسلام اور رسول اسلام کے بارے میں لافظنی کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں ہم چپ چاہ بیٹھ رہتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ ہم اکیلے ہیں لیکن اگر تمام مسلمان اس کا احتمام کرنے لگے کہ ہم سنت کے مطابق داڑی بکھیں گے تو ایسا لگے گا پوری مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے پوری بس مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے پوری سواری مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے تو ہم بھی کسرت میں ہیں اور ہم بھی کافی تعداد میں ہیں لیکن ہماری کوئی شناخت نہیں ہے جو ہمیں نمائع کر سکے وہ مثال دیا کرتے تھے دیکھئے سکھ جمع وینہ صلاتہ نہ کریں اور نماز چھوڑنا تو مسلمان کے بارے میں تصور ہی نہیں تو اگر اس کا اعتمام ہونے لگے کہ جہاں پر بھی مسلمان ہو ریلوے سٹیشن ہو بس اسٹینڈ ہو کہیں پر بھی ہو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے مسلمان نماز کا اعتمام کریں تو ان کی اقتحاد کا منظر سامنے آئے گا اور اب جبکہ یہ پبلک اسپورٹ پر یہ پبلک پیلیسز پر نمازوں کی پابندی کی بات کہی جاری ہے تو مجھے معالی مرہوم کی بات یاد آئی کہ واقعی معالی نے کہا تھا اگر ان دو چیزوں پرامل ہو جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی آخری میری ملاقات معالی جو تفصیل سے ہوئی تھی وہ ادارہ تحقیق و تصریف میں ایک سیمینار تھا میں بھی اس میں شریک ہوا تھا سیمینار کے بعد ان سے مسافہ ہوا سیشن کے بعد وہ اپنے ساتھ لے کا لائیبری میں گئے ادارہ تحقیق و تصریف نے جس کے وہ سرپرست عالی بھی تھے انہوں نے معالی کی کتابوں کے بیس پر ترتیب سے لگا رکھا تھا ساری کتابوں تو معالی نے کہا دیکھئے فلاہ کتاب کا جدید ایڈیشن آ چکا ہے اس میں بہت سیسی جو میں نے اضافہ کیا آپ لوگ ابھی تک یہیں پر ہیں پرانے ایڈیشن آپ نے رکھا ہوا ہے یہ ٹوک رہے تھے کئی کتابوں کے بارے معالی نے وہاں کے ذمہ داروں سے کہا پھر میری طرف گھوم کر کہا اور آپ کا جانت الفلاہ تو ہے وہاں تو میری کتابیں مکمل ہیں بھی نہیں وہاں آپ کے جانت الفلاہ کی لائبری میں اور میں نے کئی بار اشارتاً اور کنایتاً کہا تو میں نے کہا مانا آپ ذمہ دار ہیں آپ کہیے کہ اپنی کتابوں کے بارے میں آدمی کتنی بار کہے کیا کہے تو اس بات پر انہوں نے تھوڑا سا ایک طرح کا رنج کا اہدار کیا کہ میری ساری کتابیں میں سال دو سال رہیں تصمیف و تعلیف کا تجربہ حاصل کریں تحقیق اور تنقیق افن ان کو آ جائے اس کے بعد وہ علم بیدان میں قدم رکھیں میری معلومات کی حد تک بہت سے فلاہیوں نے یہ کام کیا بھی ہے مانا عبدالعظیم صاحب کے بڑے صحافداد تاریخ فلاہی صاحب وہ میری معلومات کی حد تک مانا جراددین عمری صاحب کی سرپرستی میں رہے ہیں معلومات رحمت اللہ عثری صاحب کے بھتیجے معلومات خالص صحف اللہ صاحب بھی معلومات جراددین صاحب کی تربیت میں رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن اخیر میں یہ سلسلہ رکھ سا گیا جس کی جو بجوہات پر بات ہو سکتی ہے لیکن معلومات کو طلبہ کی یہاں جب میں دلی میں تھا اسی وقت کہ جانت فلا کے تعلق سے بڑے اختلافات کی خبریں آتی ہیں کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کبھی وہ مسئلہ ہوتا ہے پتا اس کا حل کیا ہے میں چھپ رہتا تھا کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ علمی مزاج مفعود ہے لوگ پڑھتے نہیں ہیں لوگ متعلہ نہیں کرتے لوگ مہتحقیق کمیداج کم سے کم ہوتا جا رہا ہے آج ضرورت ہے کہ اس کو بڑھا ہوا دیا جائے محالانہ نے بہت ساری کتابیں لکھیں برادر محترم محتم تعلیم تربیت جناب جعویس سلطان فلاحی صاحب نے آپ کے سامنے ان کی کتابوں کا تعریف بھی کرایا اسلام کی آئیلی قوانین پر انہوں نے پورا ایک لیٹیشن تیار کیا ہے البت خاکسار ناچیز کو ان کی جو کتابیں پسند تھی ان میں سب سے اچھی کتاب جو مجھے لگی وغیر مسلم سے تعلقات اور ان کے حقوق بہت امدہ کتاب ہے اس موضوع پر اس سے پہلے اردو زبان میں تفصیل مطالعہ کتاب ہے اور دوسری کتاب جس نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ہے سہت و مرد اور اسلامی تعلیمات اس میں بڑا سیکھنے کو ملا اور بہت ساری علمی باتیں معلوم ہی ہم طلبہ جو معانہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس بات کو دھیان رکھیں کہ معانہ علمی شخصیت تھے معانہ کا اسلوب علمی تھا اور آپ بلاغت الواد ہیں پڑھ چکے ہوں گے علمی اسلوب کیا ہوتا ہے تو ہمارے طلبہ کو خاص طور پر چارٹ لگی ہوتی ہے اس تحریک اسلوب کی جو اور دیگر کتابوں میں ہم پڑھتے آئے ہیں تو ہمیں ان کی کتابیں تھوڑا بظاہر جماعت میں پہلے سے لوگوں کو شکایت تھی کہ علماء کی کمی ہو جانے کی اب معا جلالدین عمری صاحب جیسی قداور اور بڑی اور عظیم شخصیت جب ہمارے بیش سے چلی گئی ہے تو شاید یہ خلا یا یہ نقص اس کو زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کیا کہنا چاہوں گا کہ یہی وہ شخصیات ہوتی ہیں جنہیں ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے اپنا آدرش بنانا چاہیے مجھ سے کہا کرتے تھے میں ہوں تو جنوبی ہند کا لیکن میں نے جوانی یہاں پر گزاری ہے اور واقعی ان کی پوری زندگی ادھر ہی گزر گئی تو کہا میں ہو گیا تھا تو اپنے آپ کو اس پر فخر کارتے تھے کہ جہاں میں ہوں شمال اور جنوب کی تقصیب میرے پرست انداز نہیں ہوئی تو میرے طلبہ ساتھیوں اور ساتھیزہ کرام اور سب ہم لوگ معالیٰ کے لیے دعائے مغفرت کریں ایک بڑی شخصیت ہمارے درمیان سے نکل گئی ہے یقینا وہ انسان تھے اور انسان جب تک انسان رہے گا فرشتہ نہیں ہوگا اور انسان جب تک نبی نہیں ہوگا یعنی اللہ رب عزت کی طرف سے اسے عصمت جب تک آتا نہیں ہوگی تب تک انسان انسان ہے اور وہ خطا اور نسیان اور بھول جسمہ ہے یقینا مولانا جلال دن عمری رحمت اللہ سے بتقادہ بشریت ان کے اندر ایسی چیزیں رہی ہوں جن پر ہم انگلی رہ سکتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی ان کی خوبیاں ان کی حسنات ان کی بھلائیاں ان کے دو چار جو بھی خامیہ انسانی رہتی ہیں ان پر بہت زیادہ بہت زیادہ غالب ہیں تو میں اپنے طلبہ ساتھیوں سے ہی کہنا چاہوں گا کہ ہی وہ شخصیات ہیں جن کا ہمیں اپنے آئیڈیل بنائے چاہیے اور جن کے نقشے قدم پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے جان کر من جملہ خاسان مخانہ مجھے مددت و رویا کریں جام و پیمانہ مجھے رند مخانہ تھمیں ساقی نے یہ کیا کر دیا کہنے والے کہہ اٹھے آ پیر مخانہ مجھے جزاکم اللہ خیر جزاک اللہ مولانا کی گناہ کرد گفتو کے بعد یہ واضح ہوا کہ مولانا کتنے علمی اور مستند عالم تھے آپ جہاں ایک طرف علمی سنت کا درجہ رکھتے ہیں وہیں پر آپ سماس سے کٹر نہیں رہے جہاں بھی رہے وہاں پر عوام کے فلاہ و بہبود یا ان کے اداروں سے وابستہ رہے لوگوں نے انہیں ان سے استفادہ کیا اور انہیں اپنے ادارے سے جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی ملک متنوے دینی ملی دعوتی تحریکی سرگرمیوں میں مولانا کی سرگرم شرکت رہی ایکٹیو رہتے تھے اور طویل عرصے تک جامعہ جماعت اسلامی ہند کی مجلسی نمہندگان کے رکن رہے اور انیس سو نوے سے مارش دو ہزار ساتھ تک آپ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر رہے اس کے بعد دو ہزار ساتھ سے دو ہزار ساتھ کے بعد دو ہزار انیس تک آپ کئی مقات جماعت اسلامی ہند کے امیر رہے اس طرح سے آپ کی خدمات بہت بڑی ہیں اس کے بعد تاثرات کے لئے میں مولانا انیس احمد فلاہی مدنی دامت برکاتم سے ادارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے فیضی آف الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول الامین ام آباد یہ حادثہ صرف جامت الفلاہ کے لئے نہیں بلکہ پورے ملت اسلامی کے لئے انتہائی افسوسناق اور انتہائی تکلیف دے حادثہ مولانا کی رہلت سے پورے ملکی پیمانے پر اگر یہ کہا جائے کہ ایک عظیم قائد کا ایک عظیم رہنما کا ایک عظیم مربی اور سرپرست کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا تو بھی جانا ہوگا مولانا کے تعلق سے تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں تین باتوں کے جانیم میں اشارہ کروں گا 1954 میں آپ عمر آباد سے فارغ ہوئے اور 56 میں جماعت اسلامی کے شعبے تصنیف سے وابستہ ہوئے اور پھر پوری زندگی آپ نے جماعت اسلامی کے مختلف مناسب اور ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے گزار دے اور اس دوران علم تحقیق سے اپنا تعلق نہ صرف یہ کی قائم رکھا بلکہ علم تحقیق ادارتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ علم تحقیق سے آپ کا دامن اس قدر پیوستہ رہا کہ آپ کی فکر پر علم تحقیق کی سوچ غالب رہا کرتے جامت الفلاہ میں مختلف مواقع پہ آپ سے ملاقات رہیں آپ کی یہ شدید خواہش تھی بار کاش کی یہاں کے اساز کرام کے اندر علم تحقیق کا جذبہ موجزن ہو جائے کاش کی یہاں سے کوئی مفسر کوئی محدث کوئی موررخ کوئی عدیب پیدا ہو بڑی حسرت تھی بڑی عارضی تھی آپ کی اور یہ امید اور یاس آپ مسلسل لگائے رہے اور شاید اسی امید دوراث کی بنا پہ کہ شاید میری سرپرستی میں علم تحقیق کا دریہ موجزن ہو جائے وہ آخری وقت تک اپنی صحت کی خرابی کے باوجود جامعہ کے نصیف رکن رہے بلکہ اس کی سرپرستی کرتے رہے ایک بار جب یہاں پہلی بار ہم نے سرگرمیوں کو خاقہ بنایا گیا اور تفصیل سے اس میں آساز کرام کے بعض لکچرز اور ان کی تذکیروں کا تعیون کیا گیا تو اس کو دیکھ کر ان کا بڑی خوشی ہوئی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر آپ کی خواہش تھی کہ جامعہ الفلاہ ہندوستان کے پہمانے پہ علم و تحقیق کا ایک مرکز بنے اسلامی فکر کی صحیح نمائندگی کرے اور ان مشکل بھرے حالات میں جبکہ امت نظریاتی اعتبار سے فکری اعتبار سے ان حرافات کا شکار قرآن سنت کی روشنے میں صحیح راستہ دکھلائے آپ کا یا آپ جس شخص کو بھی ایک بار دیکھ لیتے تھے تو پھر کبھی بھولتے نہیں تھے ابھی دیلی کے اس سفر میں مولانا کی وفاظ سے چند دن پہلے انیس تاریخ کو جبکہ آپ اسپتال میں بھرتی تھے ان سے ملاقات کے لیے میں ناظم جامعہ صاحب کے ساتھ وہاں گیا تو بہت ہی تکلیف کی حالت میں تھے درد سے آنکھیں بند تھیں کبھی کبھی کھولتے تھے اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ انہوں نے ناظم جامعہ سے بعض باتیں کی اور ان کو کچھ رہنمائی ان کی فرمائی اور پھر میری جانب انہوں نے دیکھا ہاتھ ملایا آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخری وقت تھا تکلیف سے آپ صورتحال تھی آنکھیں بند تھیں تھوڑی دیر کے لیے اکھلتی تھی لیکن سامنے جو لوگ بھی ان کی زیارت کیلئے جاتے تھے نگاہ پڑتی تھی اور پہچان جاتے تھے یہ کون شخص ہے اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ گفتگو کرتے یا ان سے ہاتھ ملاتے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے آپ کے لیے بہترین تازیت ہی ہوگی کہ علم و تحقیق کے میدان میں اساز کرام اور تلبہ علم تحقیق کے راستے کو اپنائیں موجودہ حالات میں اس بات کی ضرورت شدید سے شدید ہوتی جا رہی ہے جبکہ نینے فکری انتشار کا شکار امت اور نینے فکری فتنے پیدا ہو رہے ہیں ایسے عالم میں اگر جامت الفلا فکر و تحقیق کے میدان میں اسلامی فکر کی صحیح ترجمانی کر سکے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی اور عزاز کی بات اور آپ کی روح کو تسکین دینے والی بات نہیں ہو سکتی تو اس مجلس سے ہم اہد کر کے اٹھیں کہ مولانا کی روح جو کو ہم سکون پہنچائیں گے اور علم تحقیق کے میدان میں ہم قدم رکھیں گے میں جگہ عطا فرمائے ان کے نقصے قدم پر چلنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اکول کو لہذا وستقفر اللہ علی ولکم اجمعین صدق اللہ جزاک اللہ اب اس پروگرام کی اگلی کڑی مستاد محترم مولانا نائم الدین اسلائی صاحب ہیں آپ سے ایک دارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہم لوگوں کو بھیدیاء فرمائیں اسلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین وعلى آلہ وآصحاب اجمعین مباد حضرات ایساد اکرام مجد شورہ کے عراقے اور محزز طلبہ تجزید تی نشست میں تین تقرید ہو چکے ہیں جو نہایت ناگزیر ہیں یقین پوری تحریکات اسلامی ساری دنیا کی سوگوار ہے تحریک اسلامی ہند سوگوار ہے اور اس میں سب سے زیادہ یہ جامعہ اور اس کے اسازہ طلبہ بسوگوار ہیں کیونکہ محصوف آخر وقت تک اس کے شیخ جامعہ رہے محصوف محتاج نہیں تھے کہ شیخ جامعہ رہے تو ان کا مقام بلند ہوگا بلکہ یہ جامعہ محتاج تھا اس کے مولانا کے شخصیت نے جان فلا کے بہت زیادہ نومائیہ کیا اور اس کی شہرت کو نہ صرف یہ کے ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں عام کرنے کی انہوں نے کوشش کی مولانا کیا تھے میں ارز کروں کہ میں سنو نیسو آرسٹھ میں عربی اوال میں بنارس میں تھا پھر انیسو ستر میں ملسوس لائیا اس کے بعد آنے کے بعد الفرقان ایک پرچہ نکلتا تھا دلی الکھنو سے مولانا منظور نومان اس کے ایڈیٹر تھے ان کے ہر شمارے میں مضمون ہوتا تھا مولانا سید جلالدین انصر عمری مولانا مولانا بہت بہت پڑھتا تھا میں سمجھتا تھا ایک بڑی بزرگ شخصیت تھے لیکن سن چوہتر میں جب مفارغ ہوا اور سب سے پہلے ان سے ملاقات علی گر میں ہوئی ہماری شعبہ تصنیف و تعلیف میں وہ اس کے سیکریٹی تھے تو میں نے دیکھا کہ بال بالکل سے ایک بال بھی ان کا سفید نہیں تھا بال بھی کالے دارہی بھی کالی ایک دمور بالکل جوان اور جنگ تھے لیکن شرافت تھی متوازے تھے بڑے ہی خاکسار تھے یہ سعادات کے خصوصیت بھی ہے آپ جانتے ہیں سعادات میں ایک چیز ہوتی وزہ داری شرافت رکھ رکھ وقع نہیت با وقع آدمی تھے تو پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ان کو ان کی عمد تو بہت کم ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ملاقات ہماری ہوتی رہی صدا کے بعد یہاں آگیا اور کچھ دنوں کے بعد شورا میں شروع سے نہیں تھے وہ بعد میں آگے شورا میں آئے پھر شیخ الجامعہ بن گئے اس طرح سے ان کی خدمات رہی عزیز طلبات آپ جانتے ہیں کی تحریک اسلامی کی جب بنیاد رکھی گئی انہوں نے اس اکتالیس میں سو انہوں نے اس اکتالیس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ملک تقسیم ہو گیا ملک تقسیم ہونے کے بعد جماعت بھی تقسیم ہو گئی اور آپ سمجھ جی جماعت جو کریم تھا جو آئیڈیل ہمارا تھا تلچھٹ رہ گیا تھا کریم اس کو کھچ لیا پاکستان یہ بہت بڑا حادثہ تھا بہت بڑا سانحہ تھا تحریک اعتبار سے سب لوگ چلے گئے لیکن یہاں جو لوگ رہ گئے بعد مونہ منظم کیا اور سن انیس انتالیس میں الہاباد میں مولانا ابو اللہ صاحب اسلائی ندوی کو سربرا بنایا گیا لیکن میرے دوستو جماعت اسلامی پاکستان کے کارناموں کا آپ دیکھیں جماعت اسلامی ہندوستان کے کارناموں کو دیکھیں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے کارناموں کو دیکھیں اور جماعت اسلامی کشمیر کی چار جماعت ہیں سمجھئے یہ برے سغیر ہندو پاک میں چار جماعت جماعت اسلامی پاکستان کا پورا سرمایہ چلا گیا وہ دل تھا دماغ تھا سب چلے گئے مہدودی صاحب چلے گئے مہدودی صاحب چلے گئے تو فیر محمد صاحب چلے گئے اور کچھ لوگ تو ادھر رہی گئے تھی نائم صدیق صاحب صاحب چلے گئے ادھر جو لوگ رہ گئے تھے آپ یقین مانی اتنے پیمایے ہیں کہ اتنے اونچے لوگ نہیں تھے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں سرمایہ پورا تحریک اردو میں تھا اردو میں ہونے کے باوجود جماعت اسلام کشمیر الگ ہو گئی لیکن جماعت اسلام کشمیر نے وہ کارنام انجام دیا جو جماعت اسلام پاکستان نہیں انجام ایک چپ پہ انہوں نے ادارے کھول دیئے اور سارے لٹیچر کو انہوں نے منتقل کر دیا کہیں اردو میں مقام زبان میں اس کے بعد اگر کسی جماعت کارنامہ ہے تو جماعت اسلام بنگلہ دیش ہے آپ جاندے سن ستر میں الادہ دیں ان کے رہنماؤں کو فانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا مگر اس کے باوجود وہ پیچھ نہیں ہٹے اور آج بھی اگر اگر ایلکشن وہاں ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ جماعت اسلام بنگلہ دیش کے مقام بہت بلند ہوگا نمبر تین جماعت اسلام ہند ہے جس کا کارنامہ تلچھٹ رہ گئے تلچھٹ میں مولانا ابو اللہ صاحب کا مقام ظاہر وہ نہیں تھا جو مولانا محدود ہو سکتا ہے آپ دانتے ہیں لیکن لوگ بتاتے ہیں جو لوگ الہاباد کے اجتماع میں شریک تھے مولانا ابو اللہ صاحب جو امیر جماعت بنایا گیا وہ پیش کیا ہے تو جسو پیش کرے تو ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ کاپ رہے تھے خود بار پیش کو ان کے ہاتھ کاپ رہے تھے لیکن آپ یقین مانیے لرستے ہاتھ تو شک تو وہ کاننا مان جام دیا بعد پہلو سے جماعت اسلامی پاکستان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی آپ سمجھ لیجیے نہیں پہنچ سکی وہ آج تک نہیں پہنچ سکی مولانا مولانا نے جب جو کارنامہ ہے انہوں نے دیر یہ دیر لوگ جمع کیا رامپور میں سب لوگ جمع ہوئے رامپور میں لوگ جو جمع ہوئے تھے بڑے اونچے پیمانے کے لوگ نہیں تھے نہ اس میں کوئی مولانا محدودی تھا نہ کوئی امین حسن اسلحی تھا اس میں مولانا ابو اللہ اسلحی ندوی تھے اس میں مولانا جیل حسن ندوی تھے اس میں مولانا عروج قادری تھے اس میں مولانا حامی دلی صاحب تھے اس میں افضل حسین صاحب تھے یہ لوگ نہیت نمائیا صفیہ اول کے لوگ جو یہاں رہ گئے تھے ہندوستان کے صفیہ اول کے لوگ تھے جو یہی لوگ رہ گئے تھے لیکن میرے دوستو جائے وہ مقام نہ رہا ہوں کا لیکن لوگوں نے اتنا زبدست کام کیا چودہ زبانوں میں ہمارے لٹیچر کو خوصد قرآن مجید کے منتقل کیا آپ کا معلوم ہے یہ کہیں نہیں ہو سکا یہ اور یہاں پہ ادارے انہوں نے قائم کی جماعت اسلامی ہند نے ادارے قائم کی اور آپ کو میں بتا دوں جو دکیور رحمان صاحب جانتے ہوں ہمارے جاویز سلطان صاحب جماعت اسلامی پاکستان ادارے نہیں ہیں لے دے کہ آخر میں منصور قائم کیا دیکھیں وہاں علماء جو فضل بہت یعنی علمی میرار کچھ نہیں ہماری ان کے ملاقات رہتی تھی جانور سعود میں میں نے دیکھا کہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں لیکن جماعت اسلام ہند نے اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں انہوں نے ادارے قائم کی جس پاکستان نہیں پیش کر سکتا جس پہلو سے آپ دیکھیں جماعت اسلام ہند کا بہت بڑا کارنام ہے جس زمان رام پور پہنچے وہاں آلہ درجے مدروری صاحب نہیں تھے جس صاحب نے بتا امیر صاحب نہیں تھے لیکن آلہ درجے کے مدرس انتے آپ سمجھ لیے مونہ جنی عیسیم صاحب آلہ درجے کے مدرس تھے مونہ ابو اللہ صاحب مدرس مدرس ماملی آدمی نہیں تھی مونہ ابو اللہ صاحب مزو صلح سب آلہ درجے مدرس آلہ درجے محقق تھے خود افضل حسین صاحب بستے میں پڑھاتے تھے وہ آلہ درجے محقق تھے انہی انہوں کے درمیان انہوں نے آنکھیں کھولی علمی آنکھیں کھولی ہیں مولانا جلال دن انسر عمری نے اور برحال ان لوگ تربیت کا تھا اپنا علمی جوہر رکھتے ہیں علمی مقام رکھتے ہیں اس مقام تک مولانا نہیں پہنچ سکے یقینا ہر آدم کہے گا مگر پھر بھی یہ معاملی شخصیت نہیں کوئی نہیں تھا ان میں دیکھئے کتنی کتابیں لکھیں شروعات ہونے کی جیسے انہوں نے بتایا شروعات ہونے کی عورت خواتین کے مسائل کو چھیڑا میں یہی سمجھتا تھا جتنے مسائل اس میں سب خواتین پر میں یہی کہتا تھا آخر زندگی میں ان کے مضامین کونوں شائعہ ہو رہے ہیں کیوں نہیں زندگی میں کیوں مرحب شائعہ کر رہا مولانا حامید علی صاحب اور اس کے ایڈیٹر عروج خادری صاحب یہ نہیں شائعہ کرتے لیکن برحال آپ نے دیکھا دیرے 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 یہاں انہوں نے مقام بنایا اور پھر زندگی کی ایڈیٹر بنے ان کے خدمات ایک عالم خیسیہ سے غیر معمولی ہے جیسا کہ لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا میرے دوستو ان کا انتقال ہم سب لیے باعث غم ہے باعث رنج ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ خلا دیکھ محال ہے ایسا نہیں یہ نہیں کہ سکتا کیونکہ اللہ تعالی قدیر ہے وہ پیدا کر سکتا ہے لیکن دا تلافی کچھ دیر لگے گی اس میں پیدا کوئی ہو جائے گا تو میرے دوستو ابھی نے کہا کہ دعوت کے انداز میں نے بتایا کہ جائم الفلا کے طلبہ سے ان کی توقعات وابستہ تھی وہ بلکل صحیح کہا مجھ سے بار بار کہتے تھی میں محتمیم رہا یہاں آپ جانتے بار بار کہتے تھے کہ علم میں آتا ہوں کبھی کبھی رہتا ہوں تیر دن چار چار دن تک مگر طلبہ ہم سے استفادہ نہیں کرتے اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ طلبہ آئیں لیکن نہیں آتے تو میں کہتا تھا بات تو صحیح آپ علمی مضا کے کمی ہوگئی انہیں کو آنا چاہیے اور کبھی کبھی آپ جانتے ہیں حیات یہاں سے شائع ہوتا ہے انہوں نے مجھے شکایت ہو نہیں سکتا موضا کہ یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر انہوں کچھ دیکھایا مگا دیکھایا کہ بھائی دیکھیں میں سمجھے پھر اس کے بعد اس زمانے جو تھے یہاں ان کو ہم نے کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر ان کی جو سارے پرگرام آنے لگے میرے سمجھتا لگے ان لوگ نے کہا چار درجان کتاب ہیں ٹھیک ہے میں سمجھتا بہت سارے ان کی کتاب ہیں جس میں ان کی سب سے مشہور کتاب معروف منکر سب سے مشہور کتاب معروف اور ساری کتاب ہیں معروف منکر بہت مشہور کتاب ہے جس کا ترجمہ عربی زبان میں بھی ہوا ہے اور اس کے بڑی اثرات ہم نے دیکھے بہت سے لوگوں نے عرب دنیا میں بھی ان کی تعریف کی ہے عزیز دوستو مونہ جیل حسن صاحب شاگر تھے اور ان کا تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مونہ جیل حسن صاحب سے ہم نے پڑھا ہے مونہ اختر حسن صاحب بھی زمانے میں تھے رامپور جاتے تھے ان سے بھی استفادہ ان کو موقع ملیا لیکن بہت کم لیکن مونہ جیل حسن صاحب سے کافے موقع ملا مونہ حامید علی صاحب سے مونہ عروج قادر صاحب سب سے ان کو فائدہ ہوا میرے دوستو جب وہ امیر جماعت بنے اس میں جب مجلس مائندگان ان کے زمانے میں بھی تھا اور آپ یقین مانی کہ اتنی زبدست بحثیں ہوتی تھی عمارت انتخاب سلسلے میں جماعت اسلام جو دستور ہے جو اس میں آپ جانتے ہیں کہ شورائی نظام ہے یہاں وہ نہیں چلتا کہ خاندان میں باپ کے بعد بیٹا 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 سلسل یہ سب نہیں چلتا جو دوسرے اداروں میں ہیں یہ سب نہیں چلتا ہے تو بڑی بحثیں جب یہ سب ہوگا ان کے بعد دوسرے کو لائے جائے کیوں ان کو نہیں تو بحثیں ہوتی بڑی شدید بحثیں بہت شدید بحثیں ہوتی بسا اوقات تو کبھی کبھی ان کے سامنے ہو جاتی ہیں لیکن مولانا نے جو بھی تنقیدیں تھی تنقیدیں ہوتی تھی کچھ ان کے سامنے کوئی غیاب میں کہ انہوں نے کبھی اس کو برا نہیں مانا وہ نے خندہ جبینی کے ساتھ ان کو انگیز کیا اور آپ نے دیکھا آخر میں ان کا انتخاب نہیں ہو سکا اس سمجھ میں آگیا تھا تین مرتبہ انتخاب جامیر اور وہ تین مرتبہ انتخاب دونوں برابر برابر ہو جاتے تھے لیکن آخر میں پھر کہا گیا مولان یوسف اس لحی صاحب مرہوم ہوئے ہیں معلوم ہے وہ ہی اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے وہ ہی چلا رہے تھے انہوں نے کہا بھائی ایسا کیوں ہے معلوم یہ ہوا چار مجلس نمائن دن بحار کے لوگ تھے وہ اٹھی نہیں دے رہے تھے اٹھی نہیں دے رہے تھے وہ غیر جانوی دار تھے جب وہ کہا بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں اور معلوم ہوگا کہا کہا بھائی بھائی بحار کے ہمارے رفقہ ہیں تب انہوں نے مولانا کو دیا اس صحیح امیر جماعت منتخب ہوئے اللہ تعالی ان کے خدمات کو شرف قبول بخشے اور جامعہ جو خدمات ان کی خدمات کو قبول کرے اللہ تعالی دعا ہے اللہ تعالی ان کے مقام کو جنت میں بلند کرے جنت فیدوس آلہ مقام عطا فرمائے اور جتنے بھی ان کے تسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جامعہ کے لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے وآخر دعوان وآخر شکر یا جزا اللہ ہم تمام لوگوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ بڑے صبر کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ آپ نے تمام تاثراتی پروگرام کو سنا اب آخر میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے مولانا کے سوگ میں آج جامعہ میں تاتیل لے گی کون تھے وہ جن کی رہلت سے ہوئی ہے چشم تر کون تھے وہ جن کی رہلت سے ہوئی ہے چشم تر کون تھے وہ جن کی رہلت سے ہوئی ہے چشم تر وہ جماعت کے نمائین دے تھے مخلص رہ بر وہ جماعت کے نمائین دے تھے مخلص رہ بر جمعہ تھی سب خوبیہ اس بندے مرہوم میں جمعہ تھی سب خوبیہ اس بندے مرہوم میں رشک کرتا ہے زمانہ ان کے خوش انجام پر رشک کرتا ہے زمانہ ان کے خوش انجام پر زندہ دل اہل قلم تھے اس میں کوئی شک نہیں زندہ دل اہل قلم تھے اس میں کوئی شک نہیں کرتا ہے کاوش ان کی مسالی ہے بہت ہی کارگر کاوش ان کی مسالی ہے بہت ہی کارگر مرد مومن بل حسن ہو یا ہو ماہ قادری مرد مومن بل حسن ہو یا ہو ماہ قادری پیش کرتے تھے مبارک بعد ان کو کارگ کو